پھر بیٹیوں کو حصہ کوئی نہیں دیتا وراثت میں کیا کہیں کوڑے کے دھیر پر پڑی ملی تھی یا کہیں یتیم خانے سے اٹھا کے لائے تھے یا کسی اور پیٹ میں اس بچی نے پروش پائی یا کسی اور چھاتی کا دودھ پیا یا کسی اور پانی سے یہ بنی تیرے پانی سے بیٹا بنا تیرے پانی سے بیٹی بنی ایک چھاتی کا بیٹے نے دودھ پیا اسی چھاتی کا بیٹی نہیں پیا پروان چڑھی تو جہیز دیکھ رخصت اب چند دن پہلے ایک خاتون کا مجھے فون ہے ایک شہر سے کہ بھائیوں نے باپ بیمار ہوئے تو بھائیوں نے فراڈ کر کے ساری جعداد اپنے نام لگوا کے مجھے خالی ہاتھ کر لیا ہے میں دربہ دربھر رہی ہوں نہ میرے پاس گھر ہے نہ میرے پاس کھانے کو روٹی ہے اور بھائیوں نے ساری جعداد پر قبضہ کر لیا یہ ہر گھر کی کہانی ہے سو میں سو یہ کر رہے ہیں کوئی لاکھوں میں ایک ہے جو بچیوں کی وراثت کا احتمام کرتا ہے باپ مر گیا ماں بیوہ ہو گئی اگر باپ کی وراثت ہے تو آٹھوں حصہ ماں کا ہے آٹھوں حصہ ماں کا ہے آٹھوں حصہ ماں کا ہے ماں کو یہاں تک مت پہنچاؤ کہ تمہارے سامنے یوں کرے جس کی چھاتیاں لٹک گئی تمہیں دودھ پلاتے ہوئے وہ یوں کرے کہ مجھے پیسے دو اگر باپ کی وراثت ہے آٹھوں حصہ اس کو دو نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو اس کا حق ہے بیٹیوں کا حق ہے انہیں دو تمہارے بیٹے تمہارے لئے عذاب بن جائیں گے آخرت میں اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا تو ان پر مادی ظلم بھی ہے جانی ظلم بھی ہے روحانی ظلم بھی ہے نہ جہداد دیتے ہیں نہ ان کی رائے لیتے ہیں بیڑ بکری کی طرح کسی کی گھرلی پہ باندھ کے آ جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی